گریپن ٹرپ میں میرے کشمیر جنت نظیر کا سفر پہنچ گیا تھا تاؤبٹ اور آج کی اپیسوڈ میں ہم لوگ ایکسپلور کریں گے جنت ارزی تاؤبٹ بالا ویلچ کو اور آپ کی ملاقات کروانگا کچھ خاص دوستوں سے تن بھی ہسا ہاتھ ایسا تو بکن دے ہو ہی ہے یہ بندہ بجو ٹھیکی لگ رہا تمہارا اٹھانو کیل گریپن ٹھیکی لگ رکھا ده اٹھانو کی طرح اٹھانو کی طرح اٹھانو کی طرح آپ تکتے ہیں یہوں کا ذکیم ٹھیکی لگ رہا ہے کیسے منایا تھا؟ وہ نمک کی لگا واچسا ہونا نمکین روست ہمیں کل کلایا ہے پھائی میں یہ یہ توبٹ میں جس ہوتل میں میں رکھا ہوں ان کا کھانا بڑا اچھا ہے رات کو میں نے ان سے مرگی بنوائی تھی تو انہوں نے بڑی نمکین تائیپ ہمیں بنا کے دیئے میں نے اس سے پوچھ رہا تھا ریسیپی کرتا ہے صرف نمک لگا کے میں نے آپ کو فرائی کر دیتی تو بڑی اچھی لگ رہی تھی ان کا امنٹ بھی اچھا ہے میں چیز زیادہ ڈالیں گے توبٹ بالا کا راستہ مین بزار سے ہی نکلتا ہے جو تقریباً دو سے ڈھائی کلومیٹر دور ہے توبٹ میں بھی ابھی ہوتل بن رہے ہیں دوہزار گیارہ میں میں پہلی دفعہ یہاں آیا تھا تو یہاں گنتی کے چند ہوتل سے یہ نالا جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے گھگئی نالا کہتے ہیں جو تاؤبٹ سے تھوڑا آگے جا کر درہ نیلم سے مل جاتا ہے درہ نیلم کو انڈیا میں کشن گنگا کہا جاتا ہے ابھی سفر شروع ہی کیا تھا کہ چند میٹر آگے جا کر رائٹ سائٹ پر ایک چھوٹا سا بریج نظر آیا تو وہیں بریک لگا دی ساہ learn رائٹ ساہ تو وہ کچھ لگا ہے ساہ رائٹ کھو ی ایرد もう Ứ موسیقا 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 ماشاءاللہ مہایت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ یہاں پہ جو نالے آرہے ہیں توبٹ والا سے وہ سپلیٹو ہوکے دوبارہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک بڑا ہی خطرناک سا بریچ بنا ہے اس کے وقت میں کھڑا دوں یہ چیک کریں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے موسیقا پریچ والا نالے ایکسپریئنس کرنے کے بعد میری ایکسائیٹمنٹ مزید بڑھ گئی ہے کیونکہ تاؤبٹ والا پر پہلی دفعہ جا رہا ہوں یہاں جی پر بھی آیا جا سکتا ہے راستہ ویسے تو کافی خراب ہے لیکن منظر کی خوبصورتی ایسی ہے کہ راستے پر کسی کا دھیان نہیں جاتا تاؤبٹ سے تاؤبٹ بالا کا یہ راستہ نہائیت خوبصورت ہے جو ابھی تک زمانے کی ترقی سے تھوڑا دور ہے اس لیے یہ قدرت کے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے ویسے آپ پیدل بھی پندرہ سے بیس منٹ میں یہاں پہنچ سکتے ہیں سبحان اللہ ویلی سائیڈ اوپن ہو گئی ہے اور انتہائی شفاف گئی جنالہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے سبحان اللہ یہ جو چشمیاں پانی کے درفتوں میں سے گزر رہے ہیں سڑت میں سے گزر رہے ہیں چھوٹا چشمیاں ساتھ مل رہے ہیں انبیانیبل قسم کی خوبصورتی ہے سبحان اللہ مزا آگیا ہے اس گاؤں میں آکے اور یہاں پہ ایک برات تیاری پکڑی ہے جانے کے لیے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ دیار سانوی تسیر کچن دے ہو یہ دولہ بھائی کی گاڑی ہے یہ چیک کریں یہ آج ماشاء اللہ یہاں پہ شادی ہو رہی ہے اور یہ دولہ بھائی ہیں سارے برات لے کے نکل رہے ہیں اور انہیں مزید آگے جانا ہے تو کتنے دولے آج ہمارے پاس ایک دولہ ہے اچھا باقی شبالے ہیں ساتھ جو ہوتے ہیں اچھا شبالے بھی دولے دولے جتنے بنائے ہیں ہمارے لاہور میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں شبالے ماشاء اللہ یہ برات چل رہی ہے جی اور کتی دیر کا سفر آپ ہے یہاں سے یہاں سے تین گھنٹے تین گھنٹے کس سائی پہ جانا ہے اور ان کے جو ایک دولہ ہیں اور دو شبالے ہوتے ہیں ان کے یہاں پہ اور شبالے کی عمر کی قید کوئی نہیں ہے جیسے شہروں میں ہوتا ہے نا ہم چھوٹا بچہ بناتے ہیں تو یہاں پہ شبالہ دولے سے بڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا کمارہ ہونا ضروری ہے ابھی ہم واغ کرتے ہیں ہم نے اپنی بائکس لگا دی ہیں خود ہی یہاں پہ لگا دی ہیں یہ دیکھیں ہم نے بائکس لگا دی ہیں اور اب ہم تھوڑا سا پیدل مارچ کریں گے اور یہاں پہ ہی کپڑے دھو لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آج کی جو جو جواب نمبر ون ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ کپڑے دھونے ہیں کیونکہ جب ہم نکلے تھے اسلام آباد سے تو مظفر آباد پہنچنے میں ہمیں بہت زیادہ بارش ملی تھی اور کپڑے ہمارے گندے ہو گئے تھے سکھا تو ہم نے لیے تھے لیکن ان میں مٹی بہت زیادہ ہے اور کیونکہ ٹور میرا ہے دس بارہ دن کا اور کپڑے تقریبا سارے یوز ہو گئے ہیں تو میرے سے زیادہ تو آباد صاحب کے کپڑے ہیں تو صرف ہم لے کے آئے تھے نیچے سے ابھی یہاں پہ کپڑے دھونے کا مظاہرہ کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے ہم اپنے بوٹ شروع تار لیتے ہیں پھر کوئی نظام رکھتے ہیں ایک مقامی دوست نے بتایا کہ گھئی نالے کا یہ ٹریک اسطور کی طرف جاتا ہے جبکہ راستے میں کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں اور چراغہیں آتی ہیں میری صرف ایک چیٹ ہے جو میں نے دھونیا ہے بات ہی پاس تب کھٹ ہوئیں گے بات ہی پاکہ اگر آپ کو دو تین پینٹے نکھلے اور چاہ پانک شرٹیں نکھلے تو اچھا بچہ ہے اس نے میری بات مان لی اور پھر بارش پہلے دین ہی مل گئی ہے میں مری میں تو کپڑے اس کے ہو گئے تھے خراب اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑا ابھی وہ اپنے کپڑے دھو رہا ہے جو میں نے شرٹ دھویتی اس کو دوبارہ ٹھیک طرح سے دھو رہا ہے موسیقا موسیقا موسیقی 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 چل رہی ہیں اور تین چار لکڑی کے گھر ہیں سبحان اللہ کیا یہ خوبصورت سین ہے تیو بھی ہاتھ کے دکھا دکھا تیو بھی ہاتھ کے دکھا اَأَأَأَأَاَاَاَاَااااااااااااااااااااااے ہی بھیکن جو یہ بندہ بجھو ٹھیکلی لگ رہا ہمارے ماشاء اللہ الحمدللہ ان کچھ نصیبوں میں سے اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی اتنی خوبصورت زمین دیکھ رہے ہیں اللہ کا خاص میرے بور کرم ہے ابھی میں نے ایک پلین یہ کیا تھا کہ کچھ مہمان ہیں آج میں نے آپ کو اپیسوڈ کے سٹارٹ میں بتایا تھا ان سے میں نے آپ کو ملوانا ہے لیکن مہمان میرے بڑے شرمیلے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ ان کو اپنے ساتھ ایزی کر لیں تو چاول ہمارے پک رہے ہیں میں نے کہا تھا جس ہوتل میں میں رکا ہوں انہی سے ان کا گھر ہے کاؤ بٹ بالا میں تو یہاں پہ ان کے پاس دو ہی مرگیاں ہو سکی ہیں اور اس میں ہم نے دو ڈھائی کلو چاول ڈالے ہیں اب جو بھی ہسپے توپیک پک ہے وہ ہم یہاں پہ لگاتے ہیں دستر خوان اپنے مہمانوں کو گلا کے اور ان کے ساتھ آج ہم شام کا کھانا کھاتے ہیں موسیقا 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 یہ کام ہے کبھی کبھی کرتا ہوں کبھی کبھی تو اگر آپ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کا ٹور لگا رہے ہیں تو اس میں سے کچھ دس سے پندرہ ہزار پیا آپ سپیر بھی کر سکتے ہیں اس کام کے لیے اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ٹریول میں اس چیز کو شامل کریں گے آپ کو میں آج کی اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسرائب کیجئے گا اللہ حافظ اور اگر آپ کشمیر کا خوبصورت ترین گاؤں اور انگیل دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اور اگر آپ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ تاؤبت جانا چاہیے یا نہیں تو سڑک کی مکمل معلومات کے لیے یہاں کلک کریں گریپ اوڈ ریپو میرے ساتھ رہیں اور میرے چینل کو سبسرائب کریں